اس وقت تمہارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے نائب امیر ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب پراچا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یومیں یکجیتی کشمیر تو منایا جا رہا ہے اور انیس سو نوے میں پہلی بار مرہوم قاضی حسین احمد کی اپیل پر اس دن کو منایا گیا تھا اب تک اس دن کے منانے کا مقصد کتنا پورا ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قاضی حسین احمد صاحب کا صدقہ جاریہ ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے قوم میں احساس پیدا کیا جائے کہ کشمیر جو پاکستان کا قدرتی حصہ ہے پاکستان تقسیر برے صغیر کے نامکمل ایجنڈے کی ایک تکمیل ہے وہ ابھی تک آزاد نہیں ہوا اور اس سلسلے کے اندر قوم اکٹھی ہو کشمیریوں کا ساتھ دے ان کے لیے یقجتی کا اظہار کرے تو اس سلسلے کے اندر جتنا بھی یعنی اس کے مقاصد تھے ان میں سے یہ بڑا مقصد تو یہ تھا کہ جی پاکستانی قوم ایک ہمیشہ ایک دن اس انداز پر منائے کہ ان کے بچے عورتیں مرد سب کے سب نکل کر اس بات کا اظہار کریں کہ ہم کشمیریوں کی آزادی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہی پیغام مقبودہ کشمیر میں ایک اس انداز پر گیا ہے کہ مقبودہ کشمیر کا ہر فرد چاہے وہ بچے ہیں یا بوڑے ہیں وہ اس بات کے لیے ہمیشہ سڑکوں پر رہتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان وہ کشمیر کو پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار دکٹر صاحب پانچ اگست دوہزار انیس کو مودی سرکار کے غیر ایک قانونی قدام کے اگر بات کی جائے تو مقبودہ کشمیر کی قانونی حیثیت چھن گئی تھی کیسے بحال ہوگی اس کے لیے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ مقبودہ کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ تو بہرحال اس کی آبادی اس کے لوگوں کا عزم آزادی وہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ نہ پھارت کو تسلیم کرتے ہیں نہ پھارت کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں نہ اس کے اندر سے اس نے جو پانچ اگست دوہزار انیس کو ایک تبدیلی کی ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں وہاں تو لوگ اب بھی قربانیاں دے رہے ہیں وہاں تو سڑکیں پھری ہوئی ہوتی ہیں وہاں تو بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان کا یوم آزادی مناتے ہیں اس لیے محض کسی آئینی شک کو تبدیل کرنے سے مقامی صورتحال تبدیل نہیں ہوتی جو حقائق ہیں وہ حقائق رہتے ہیں اور اسی طرح اقوام متحدہ کے اجنڈے کا یہ اہم ترین نکتہ ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے حق کے اندر موجود ہیں اس کی متنازہ حیثیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس سلسلے کی اگر کوئی کوتائی ہوگی تو ہماری طرف سے ہوگی مقبوضہ کشمیر کے عوام کی طرف سے کسی صورت بھی اس میں دوکٹر صاحب مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف پاکستان اب تک ہوا اسی کے فورم کو محصر طور پر استعمال کیوں نہیں کر سکے یہ سوال ہے کہ ہماری حکومتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ محض کشمیریوں کے حق کے اندر بیان دینا نہیں ہے بلکہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے ہمارے آئین میں اس کی ایک حیثیت متین ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تبدیل ہوگی اور وہ پاکستان کا حصہ بنے گا تو اس لیے ہماری حکومتوں کی طرف سے اور ہماری بزارت خارجہ کی طرف سے ہمیشہ کوتائی ہوئی ہے اس میں OICB یعنی یہ ایک ایسا پلئر فارم ہے جو مسلمان ممالک کا ہے اس کی اپنی ایسیت بھی بہت ایک اس طرح کی ہوگی ہے کہ قرارداد مضمت پاس کرنے والا وہ اکدارہ رہ گیا ہے غزہ کے بارے میں فلسطین کے بارے میں وہاں ٹوٹنے والی قیامت کے بارے میں وہاں بچوں کے قتل عام پہ وہاں پہ ہسپتالوں کی تباہی پہ وہاں پہ امارتوں کی تباہی کے اوپر کوئی بڑا ری ایکشن ہے مسلم دنیا نہیں دے سکی جو عملی طور پر ہو سکے یہی معاملہ کشمیر کا ہے اور کشمیریوں کے وکیل تو ہم ہیں تو وقالت کرنے کا ہم نے حق کا دادان نہیں کیا اس سلسلے کے اندر پارلیمنٹ کی کمیٹیاں بھی اور وزارت خارجہ بھی اور حکومتیں بھی جواب دے ہیں عوام کے سامنے کہ آپ اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کر سکے بلکل ایسے یہ رکھ صاحب تو مقبوضہ وادی میں مودی سرکار کے جانب سے انسانی حقوقی سنگین پاہ ماریا کی جاری ہیں بھارتی فوج کے ظلم و ستم کی انتہا کے باوجود دنیا مقبوضہ کشمیر پر وہ توجہ کیوں نہیں دے رہی جو اسے ملنی چاہیے تھی جو کشمیر کا حق تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنی توجہ دے رہے ہیں دنیا نے تو توجہ ہمارے دلانے پر دینی ہے اگر ہم توجہ دے رہے ہیں تو دنیا بھی توجہ دے گی اگر اقوام متحدہ کی قراردادیں کوسوو کے بارے میں اور اسی طرح سے ایس ٹیمور کے بارے میں اور جنوبی سودان کے بارے میں ان پر عمل درامت ہو سکتا ہے تو پھر ہم اپنی قراردادوں پر کیوں نہیں عمل درامت کروا رہے ہیں دنیا کو ہم نے جگانا ہے اپنی لابی ہم نے خود بنانی ہے ہم نے لوگوں کے پاس جانا ہے پارلیمنٹیرین کے وفت ہمارے جانے چاہیے ہم آزاد کشمیر کی حکومت کو یہ ٹاسک دیں کہ وہ اس کے اس کو لڑے اور اس لیے کہ وہ آزاد کشمیر اور مقبودہ کشمیر ایک ہی کشمیر ہے اس لیے ان کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور اسی طرح سے پاکستان کو اپنے حصے کا وہ کام اگر پاکستان مکمل کرے گا تو دنیا بھی اس طرح توجہ دے گی اور بھارت کا دنیا میں بے نقاب ہو چکا ہے بھارت جو ہے وہ ایک دہشتگرد ملک کے طور پر ہر اقلیت وہاں پہ اور مسلمان تو وہاں کے اقلیت نہیں دوسری بڑی اکثریت ہیں ہر اقلیت بھارت سے انتہائی نالا ہے بھارت کا ہر پڑوسی بھارت کے خلاف جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سنو پاکستان کو آپ نے پک دیا اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بر وقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ موسیقی موسیقی موسیقی